رخ پھیرنے کے لئے حالات لاتے ہیں رخ پھیرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کہا لوگ کہتے ہیں حالات ہیں حالات اللہ کا فضل ہیں حالات اللہ کا فضل ہیں اللہ کا مومن کے ساتھ بڑا فضل ہے کہ اگر یہ کاربار حرام کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اگر یہ معاشرے میں حرام کی طرف جائے اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اگر یہ حکومت میں اور عہدے میں اور منصب میں ظلم کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں سے اللہ کی طرف آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ان رکاوٹوں سے توبہ پر آ جاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ ان رکاوٹوں سے سبق کوئی نہیں لیتے بلکہ وہ ان حالات کو اپنے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ جتنی پریشانیوں کی طرف جاتے ہیں وہیتنے اسباب کی طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو ان کی پریشانیاں پریشانیہ حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں ان کو ان کی پریشانیہ حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں سوائے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی پریشانیہ حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں میرے دوستو بذرگو عزیزو حالات عالم کا حالات عالم کا اسباب سے حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے اس لئے فرمایا کہ سب سے بنیادی بنیادی چیز وہ ایمان ہے اس لئے کہ ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی ایمان کا بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی فرعون پر جو بھی حالات آئے اس نے اپنے ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ تیرے حالات کا تعلق تیرے حال سے نہیں ہے تیرے حال کا تعلق تیرے عمال سے ہے تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا اسی لئے فرمایا کہ اللہ کو نہ جاننے والوں پر اللہ کو نہ جاننے والوں پر جو حالات آتے ہیں حدیثِ مثال دے کر فرمایا کہ ان کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کو کھول دیا جائے اور بندیا جائے اس کو نہیں معلوم کہ کیوں کھولا گیا کیوں بان دیا گیا اللہ کو نہ ماننے والے جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں ان پر آنے والے حالات کی مثال بہت اچھی مثال یہ ہے حدیث میں ان پر آنے والے حالات کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کو باندھیا جائے اور کھول دیا جائے تو جانور نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا کیوں کھول دیا گیا اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر بھینس دودھ روک لے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں وہ بچہ تھنمو لگا دیتا ہے میس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور جب وہ دودھ دینے لگتی ہے تو بچے کو لے جا کے باندھیا جاتا ہے اس بچے کو نہیں خبر کہ اسے کیوں لے جایا گیا تھا کیوں لے جایا گیا یہ مثال لے کر فرمایا حدیث میں بلکہ فرمایا کہ مومن کی مثال اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس کا پیر باندھیا جاتا ہے کھوٹے میں اور لمبی رسی کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے سرسبز علاقے میں وہ اس میں اکھاتا پھٹا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پیر کو جھٹکا لگتا ہے اور رسی پوری ہوتی ہے کیونکہ آگے حد ہے آگے کھیت دوسرے کا ہے اس کے اس سے آگے نہیں جانا ہے اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی طرح چراغاں مداین کی ہیں مومن کی چراغاں یہ ہے مومن کی چراغاں یہ ہے فرمایا کہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں اللہ نے حدود قائم کی ہیں اللہ کی شراغاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں کہ تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے اس پر رسی جو تنگ ہوتی ہے اس پر رسی تنگ ہوتی ہے تجارت میں ذراعت میں حکومت میں سرمایہ داریوں کے نقشوں میں یہ ملکوں میں کمانے کی غرض سے جاتے ہیں وہاں کمائے کے نقشوں میں تنگیاں وہاں سے واپس مسوچ کر آ جاتے ہیں کہ اس ملک میں کمانا مشکل ہے حالانکہ جو کہیں کہ جس طرح موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے اس طرح رزق وہ ہر ایک ہر ایک کا رزق اس کے آگے موجود ہے اس کی پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح موت یقینی ہے رزق اس کا مقدر اور یقینی ہے لیکن جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے ان کو ان کے حالات ان کو ان کے حالات اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں تو میں نے ارز کیا کہ اللہ رفعہ لزت جتنی بھی کمائے کے نقشے ہیں ان نقشوں میں تنگیاں لاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے تو چنانچہ روایت میں ہے کہ ایمان اور مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو گھوڑا اپنے کھوٹے سے بندہ ہوا ہو جب یہ سرسبز میدان میں کھاتا ہوا چلتا رہتا ہے تو ہر گھوڑے کا مزاج یہ ہے کہ جھٹکا لگتے ہی رسی پوری ہوتے ہی یہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے کہ ایمان پھٹے کے پاس واپس آ جائے یہ ہر گھوڑے کا مزاج ہے آپ دیکھیں گے کہ جب گھوڑے کے پاہ میں کہ رسی پوری ہو جاتی ہے تو وہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے حدیث میں یہ مثال لے کر فرمایا کہ میدان میں گھومتا رہتا ہے اور جب رسی پوری ہوتی ہے تو پلٹ کر کھوڑے پر آ جاتا ہے